میرا نام ڈاکٹر مریم اشرف ہے میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان ڈپارٹمنٹ آب اناٹمی میں پروفیسر ہوں کچھ دنوں سے میڈیا میں خبر گردش کر رہی ہے کہ نشتر میڈیکل یونیورسٹی کینپس پر ڈیڈ باڈیز ملے ان کے بارے میں میں وضاحت کرنا چاہوں پولیس سے ڈیڈ باڈیز آتی ہیں جو unclaimed, unidentified اور ان باڈیز کو چھت پر کمروں میں رکھا جاتا ہے کچھ ان میں سے جو باڈیز ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے میڈیکل سٹیودنٹس کی علم و تدریس کے لیے اور یہ تمام چیزیں ہوم ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی رولز اور ریگیلیشنز کے مطابق ہوتا ہے